یہ انویائی ہیں اور یہ کوئی الگ مت نہیں ہے سنت مت میں جتنے بھی پنت مذہب دھرم آتے ہیں یہ بھی انہیں کی طرح سے انسان کو برائیوں سے بچا کے اچھے گنوں کو اپناتے ہوئے پربو کی بھگتی کے مارک پر لے جانے کا ایک سگم راستہ ہے جس میں گیان یوگ ہارٹ یوگ تپ یوگ بھگتی سبھی پرکار کی کریائیں ہیں مخرف سے ہم سورت سبد یوگ کے ابھیاسی ہیں اور سبد بھگتی جس کو سب متوں نے سب دھرموں نے اور سب سنتوں نے بتایا ہے سب کی شکشہ بہت اچھی انسان کو پربو بھگتی کیوں لگانے وڑی ہیں یہاں آنے کے بعد ہمیں بہت اچھا اوسر ہی نہیں ملا بلکہ دیکھ کے من کو ایک بہت ہی شانتی اور ویشیس پرکار کا پیار ملا جس کو پا کے ہمیں لگتا ہے جیسے کسی دوسری دنیا میں ہی پہنچ گئے ہیں یہاں برمکواری بہن بھائی جتنے بھی ملے ان کے دیکھنے ماتر سے ملنے سے وارتہ لاپ چرچہ کرنے سے سبی کی وچن میں اس شبدوں میں پیار شانتی اور ستتہ جھلگتی ہے اور ایسے حالات میں اگر کوئی بھی دوسرے کھالات اور وچار کا انسان آتا ہے تو ان کو بھی دیکھ کے ایسا ہی لگے گا جس پرکار سے کھربوزے کو دیکھ کے کھربوزہ رنگ بدل جاتا ہے بڑی اسکوٹی کی بات ہے اور بڑی وچارنیاں بھی ہے کہ ہم اپنے وچاروں کو صد اپنے کاریوں کو پویتریں اور اپنی بھاونہوں کو اچھا اور سچا کیچے بنایں اگر یہی بات انسان کی صدر جاتی ہیں اچھے گناہ جاتے ہیں سب برائیاں دور ہو جاتے ہیں تو وہ انسان نہیں رہتا وہ دیو تولے تو تب ہی بن جاتا ہے ویسے تو انسان کا درجہ دیوتاؤں سے بھی اچھا ہے لیکن کیونکہ اس کارو رمائیہ کے دیش میں آنے کے بعد ویچاروں کے ملینتا نے اس کو تھوڑا اپنے سطر سے نیچے گرا دیا لیکن سمیں سمیں پر مہاپریش ایک ادیش سے لے کے یہاں پرگٹ ہوتے ہیں اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں ستھے کا بھگتی کا اور جیون کو سدھار کا اب بات آتی ہے کہ ہمارے من میں انیکوں پرکار کے بیچار جو پیدا ہوتے ہیں ان کا قارن کیا ہے ان کے لئے ایک بات نہیں ہوتی کہیں ان دوست ہوتا ہے کہیں سنگ دوست ہوتا ہے کہیں ستھان دوست ہوتا ہے کہیں بیچارک دوست ہوتا ہے انیک پرکار کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے انیک پرکار کی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں دیکھنے سے سننے سے بولنے سے اور بیچار کرنے سے وارتالاب کرنے سے ہمارے من پر ان باتوں کا بہت اثر پڑتا ہے اس لئے سب سے اچھی اور پہلی چیز ہے کہ انسان کا کھان پان صد اور پویتر ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے شریر میں پانچ کوس ہیں اور ان میں پہلا کوس ہے انمائی کوس اور ان جب صد اور پویتر ہوگا سنا ہوگا آپ نے کہ انسان جیسا ان کھاتا ہے ویسا اس کا من بھی ہو جاتا ہے جیسا من ہوگا اس میں ویسے ہی ویچار بھی منیں گے اور جیسے بھی ویچار ہوں گے ان کا تت نکل کے ان کا گیان بھی ویسے ہی ہوگا اور اسے گیان کا بھی سار نکلتا ہے تو اس کے ویگان میں اس کے سوچ اور خیالات ویسے ہی بن جاتے ہیں اور اسی سے آنند میں کوس منتا ہے جس سے انسان کو شانتی ملتی ہے ویچاروں کی صدتہ اور پویتر تاہتی جب انسد نہیں ہے تو منسد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان بنانے والا کون ہے ان آیا کس طریقے سے ہے اگر وہ کسی غلط طریقے سے کمایا گیا ہے کسی غلط وقتی سے لیا گیا ہے ان کو بنانے والے کے ویچار کیسے ہیں اسی لئے جب سنت مہاتموں کے آسرموں میں آپ جو پرشاد گرین کرتے ہیں اس کو پرشاد بولتے ہیں اگر بار سے کہیں لے کے آتے ہیں تو اس کی چیز کے نام سے پکارتے ہیں کوئی لڈو کہتا ہے کوئی برفی بولتا ہے کوئی اس کو پتا سے بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے لیکن جب وہاں آتا ہے تو اس کو پرشاد ہو جاتا ہے کیونکہ سود اور پویتر روحوں جب اس پر اپنی درشتی ڈالتے ہیں ان کے جیسے کھیالات ہوتے ہیں اس کھیالات کا اثر بھی اس چیز پر پڑتا ہے اب ان کو بنانے والے کے ویچاروں اور کھیالات کیسے ہیں اگر کوئی ایک انسان دکھی مند سے پرشاد بنا کے دیتا ہے کھانے والے کے کبھی ویچار اچھے نہیں ہو سکتے اگر کوئی روتے ہوئے کسی پرشاد کو تیار کرتا ہے تو کھانے والے کو کبھی بھی شانتی نہیں مل سکتی اس لیے یہ ان اور آیا کس پرکار سے ہے اگر وہ کسی غلط طریقے سے کوئی چوری سے کوئی ہیرہ پھیری سے یا کسی کو پریشان کر کے یا کوئی دوسرے راستے سے وہ ان لیا گیا ہے ایسے ان کے کھانے سے اس انسان کے کبھی بھی ویچار اچھے نہیں بنتے تو پہلی چیز ہے کہ انسان کو ان سدھ اور پویتر ہوگا تو اس کے ویچار کیا اس کا جیون ہی پویتر ہو جائے گا اور اسی سے ہمارے سارے بھاونائیں بھی ہمارے کرم بھی ویشہ ہی بنیں گے کیونکہ جب ہمارے ویچار سدھ ہوں گے اس کو وپریت چیزیں پھر اچھی نہیں لگتی ان کو پھر دوسری جو چیزیں جن کو ہم نقاراتمہ کے سوچ کہہ سکتے ہیں جن کو پاپ کرم بھی کہہ سکتے ہیں جن کو ہم بری بھاونہ کہہ سکتے ہیں وہ پھر اپنے آپ ہی دور چلی جاتی اس لیے ہمیں چاہیے سنگ بھی اچھا ہونا چاہیے انسان جیسے لوگوں کا سنگ کرتا ہے چاہے آپ لاکھ اچھے کرم کرتے رہو لیکن کسی کے ساتھ بیٹھ ہو گئے تو کازل کی کوٹھڑی میں کتنا بھی چطر اور شیانہ انسان جاتا ہے تو بھی کہیں نہ کہیں اس کو چھوٹا ملٹ داگ لگی جاتا ہے جانے کی ضرورت نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ان کے آپ کہو گے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کرتا ہی نہیں ہوں میں وہ جو کام کرتے ہوں وہ نہیں کرتا لیکن اگر ان کا سنگ کرو گے تو کبھی نہ کبھی وہ درگن ہمارے اندر پرویش کر جائیں گے اور ہمارے ویچاروں کو جرور وچلت کر دیں گے تو ہمارے من میں کبھی بھی ان چیزوں کو نکالنے کا پھر اوسر نہیں ملتا اس لئے مہا پرشوں کا سنگ کرو گے مہا پرشوں کے درسن کرو گے ان کے پاس آکے ان کے بچن کو سنو گے وہ اپنی طرف سے جو اپنے صد ویچاروں کے اور تمہارے اوپر جو درستی ڈالیں گے ان کے اندر جو شکتی ہے وہ ہمارے اندر پرویش کرے گی وہ ہمیں شانتی دے گی جس کی بچن میں شانتی نہیں ہے وہ دوسرے کو شانتی نہیں دے سکتا اس لئے سنت مہا پرشوں نے نام کی کمائی کی ہے پربو کا گون یہ ہے کہ جو ان کے درسن پاتا ہے وہ درسن کر کے اس کو سکھ شانتی خوشحالی ہر پرکار سے سکھی رہتا ہے اس لئے تو ہم سارے کام چھوڑکے بھی جاتے ہیں کہ پربو کی بھگتی کریں ان کے درسن پائیں ساری چیزیں سنسار کی مل جائیں گی لیکن شانتی نہیں ملتی ہے ہم یہاں آکے بولتے ہیں نا اوم شانتی اوم شانتی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں پربو شانتی دے اور اس کے نام کے جاپ سے دوسرے ناموں کے لینے سے آپ کو شانتی نہیں ملتی کیونکہ شانتی شانتی کہنے سے ہی ہمیں شانت واتاون شانت من کی بھامنائیں ہوتی ہیں اور من کی صدی اور پویتر تابعی اسی نام سے ہوتی ہے اسی لئے بار بار اس نام کا چنتن کرنا چاہیے سومن کرنا چاہیے ہمارے ہردے سے اس کا وچار کرنا چاہیے اب یوں دو جوان سے کہتے رہے ہیں بھیس بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا انسان کے کرم پویتر ہونے چاہیے اور کرم جب پویتر ہوں گے تو سب اپنے آپ ہی صد ہوتے چلے جائیں گے لیکن اس کی صدی کے لئے یہ ہے کہ انسان ہر پرکار سے من سے وچن سے اور کرم سے کسی کو دکھ نہ دے کسی کے بارے میں برا کھال نہ رکھے جبان سے ہمیشہ میٹھا اور اچھا بولے سب کے ساتھ میترتہ کا جو بیوار کرتا ہے پریم کا برطاو کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی شانتی دیتا ہے اپنے کو بھی شانتی دیتا ہے میٹھا وچن ایسا ایک منطر ہے جو دوسمن کو بھی اپنا بنا لیتا ہے برے سے برے آدمی کو بھی شدار دیتا ہے کسی کو بھی کبھی اپنے جوان سے برا کھالات نہیں دینا چاہیے بچن میں بڑی شکتی ہوتی ہے اسی لئے مہا پرشوں کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں ہمیں آسیروات دیجئے اور آسیروات وہ ہمیں اپنے بوڑے بجرگوں سے اپنے ماں باپ سے اپنے گروہ جنوں سے ہمارے سے جو بھی عمر دراز ہیں یا پربو کی بھتی کرنے والے ہم سے پہلے سے ہی جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کے سنگ بیٹھیں گے ان کے بیچار سنیں گے تو ہمارے بیچار اپنے آپ پویتر ہوں گے اسی لئے مہا پرشوں کے بارے میں کہا ہے کہ درست کریں بچن پونی سنیں سن سن کے گنیں گن گن کے کارڈ لے سار کارڈ سار تس کریں آہار کر آہار پست ہویا بھائی جگ بھے بھو سب گئی نسائی یہ چیزیں جب دور ہو جاتی ہیں تو بھگتی کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم چاہتے ہیں دھیان لگانا کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کرتے ہیں میڈیٹیشن کہاں کرتے ہیں باتوں سے میڈیٹیشن ہوتی نہیں ہے میڈیٹیشن جب ہوگی جب ہمارے وچاروں کا سوچ وچار رکھ جائے گی جب ہمیں کچھ دنیا میں دوسری چیز کی طرف نہ ہمارا من جائے گا نہ ہمارا کھال جائے گا نہ کھالی ہو جائیں گے انتر سے صرف ایک ہی چیز رہ جائے گی اور وہ چیز پرکاس میں بدل جائے گی اور وہ کب ستھاپیت ہوگی جب من پویتر ہوگا وچار صدھ ہوں گے کرم ہمارے اچھے ہوں گے اور یہ تینوں چیز جب اچھی ہوں گی تو اپنے آپ یہ ہمارا شانت ہمارے چہرے کی آبھا جیسے کی سب سے پہلے جو سنگل صاحب نے بتائی تھی باتیں انہوں نے کہا تھا کہ آبھا اور آج جس کو بولتے ہیں اس کو چہرے سے ہی جھلکتی ہے وہی شانتی دے رہتا ہے تو درسن میں بڑی طاقت ہوتی ہے ایک انسان کے درسن کرتے ہو شانتی ملتی ہے دوسر آدمی کے درسن کرتے ہو آدمی کے بچار بدل جاتے ہیں تو مہا پرسوں کے شنگ میں جا کے ان کے درسن کرو ان کے بچار سنو ان سے آشروات لو اور دعا کرو کہ وہ آپ کے بھی بچاروں کو صد اور پویتر بنائیں اور مالک آپ سب کو بھکتی کرنے کی شکتی دے جس سے تمہارا جیون پویتر ہو سب کو بہت بہت آشروات دعا مالک آپ کو شانتی دے پربو کی بھکتی میں لگائے برے خیالات اور دوسری باتوں کو تیاک کے اپنے سد گنوں کا سنچار آپ کے ہردے میں ہو اور آپ کا جیون پویتر ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ ایک مثال بنیں بہت بہت دھنیواد راد آسو اوم شانتی شانت بہت بہت دھنیواد آدھنیے پرمسند حضور کمر صاحب جی مہاراچ اور